موسیقی سبڑھونے توڑھونے مک جاہبن سبڑھونے توڑھونے مک جاہبن سنت جگدیش بھونی جی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آئی ہوئی ٹیم کو بھی گرو دوارا شری کلکی دھر صاحب کے پتہ دکاریوں دارا سممانت کیا گیا سروپے ڈالے گئے دیکھیں کس طرح سے گرو دوارا شری کلکی دھر صاحب کے پتہ دکاری سنت جگدیش بھونی جی کی ٹیم کو سممانت کر رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے سممان کیا جا رہا ہے سنت جگدیش بھونی جی جنہوں نے یہاں پر دس دیوشیہ شیور لگایا تھا نیورو ہیلنگ پتی سے لوگوں کا علاج کیا تھا لگھانا آباسیوں کو بنا دوائی کے نیروک بنایا تھا دیکھتے ہیں سنستہ کے پتہ دکاری سبندی کیا کہہ رہے ہیں اس سے ملوانے جا رہا ہوں پڑھیں رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا چینل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس میں جو جتنے بھی کسان جو کی جاتی ہے علاج کیا جاتا ہے وہ نیورو تھریپی جس کو بہتے ہیں نیچر کے جو جیسے ہے اس کی تھریپی کی جاتی ہے جیسے کوئی بھی درد ہے آپ کو جیسے گھٹنوں کی درد ہے ٹانگوں میں درد ہے یا سروائیکل ہے یا اور بھی کسی قسم کی جو ایکسٹرنل درد ہے اس کا جو نیوارن ہے اس کا مالش دورہ یا اس کی ناڑی کو تھریپی کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور یہ پچھلے کنوں میں بھی دوئی نگر میں یہ کیمپ لگایا گیا جیسا ہزاروں لوگوں نے ان کا خواہ سے فائدہ اٹھایا یہاں بھی گودرا کلگی تار میں جو سنجدی شمونی دی جنہوں نے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے بہت اچھا سماؤس ہے بہت لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں یہ بینٹی کروں گا لوگوں کے اس ٹیپی کو آپ اپنائیں تاکہ جو میڈیسنز ہیں ان سے چھٹکارہ پایا جا سکے یہ جانکاری ویسے تاں اسے نو پتہ لگ سکتا جڑے سانسطان دے بھی چاہ کے علاج کروان دے ہیں یا کر دے ہیں میں بڑا ہرانہ پھر گروہ جی نے اوہ علاج کیتے گیری میری سوچ تو کچھے بار چھ گئے میں ایک واری علاج دینے چی مورینڈا اوٹھے بیٹھا جنال گروہ جیجے ایک بڑی گیری کی ڈس سال تو بیٹھ دے بیسی گی ہلنی سردی سی صرف اپنے بچیاں دو آدھے نال ہاتھ راہ کے اوڑنے موردیاں دے تاں آئی ساں گروہ جی انہوں علاج ڈین لگے میں کہا مہارا جی یہ تاں بہت بڑی اسی سال دی ہے اسی پچاسی سال دی اے تاں گزے ڈینک کے مار جو گی چوشی باہ مو کھچ دیو باہ نکل جانی ہے لات نکل جانی ہے گروہ جیگہ نے پندر جی دیکھو دا سہی یہ لات باہ کچھ نہیں نکل دی اے تُس ہی دیکھو گے پہ یہ بزرگ چلے گی اور میں ہران ہو گیا میں دکھا دیا ہے کسی ہاؤسپیٹل کسی کو کسی تھا دے سادو سندھ سنیاسی ہاؤسپیٹل ویچ کتے نہیں دیکھ سکیا پہ ایڈی بھوڑی گروہ جی نے پندرہ بھی منٹل آئے سارے اور اس نو تھرپی دیکھے اس تو باہد انہوں نے کہا مائی بھوڑی چل اپنے آپ ماتھا پر مائی نے کہا نئی بھوٹ میں نے میری سوٹیوں دے جاؤں گروہ جی کہنے بلکل نئی میں تیرے نال نالاں ڈراندھی کوئی لوڑنی اور گروہ جی نے پورے گردوارے دے پراغن چی گا وہاں دے دو تین چکر لگا ہے اور میرے تاں ہوش ہی ڈگے پہ یہ انہیں بزرگ انہیں دے تو بیٹھ دے پہی ہوئی اور پھر ٹھیک ہوگی یہ ریل ہی عجوب ہے یہ تسی کئی عجوب ہے تاں ہی دیکھ سکتے ہو جد آ کے ٹریٹپنٹ کرواؤ دیکھو ڈگے پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں مائنڈ دی فیڈیکل دی ہوئی ہے یہ آگے دیکھو کے لئے تاں ہی بتا لگے گا اور دا کچھ نہیں میرے کہنا کو فرک نہیں بہندہ تو دیکھن نال ہی پرک پہے گا آدروائی جی انا دا کہنا ہے کہ ٹریٹمنٹ کروان نال ہی پھرک پہے گا گروہ جنرل سکتے ہوئی ہے مرنڈے اچھا ہی تے ساڑھا ایک میمبر جڑھا بجلی گوڑ دائی تھی ایس ڈیو ایس ڈیو تھی انہیں کہ تے اپنے میسیز نو دارتی ہے ابھی ایدان سے تے آت رکھے تھے تے ہٹ جاندہ تو کن کو تے شیرمہ جی نے کندی پہی دیا شیرمہ جی نے مینو کیا بھی ایدان گا لہے گیا یہ ایس ڈیو پہنچ گے اپنی جو ہی ساتھی داثتہ ہی ہے نا نو دسی ایس ڈیو ہی ایس ڈیو کھے ہی سان آج ہی پنداری میل جانگے تے گروہ جی نے سان بکس دیکھی یا تو یہ دونوں سٹٹٹی گلو جی پرپیور ہوں گے تاں تھی نیکس ٹیٹس ایس ڈیو 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 جو بھی سی گروہ تارنا سی ایتوارارے دن وہ ننڈے آگے تیر گروہ جو انہل کن جی پہلی ریکی رپاٹ سی وہ سنو دیکھتا اتھو پھر ایسے چلنے ہیں ہسی کسی پچھے ملکے دیکھتا ہے آج تک کسی گروہ جی دن آ رہی ہیں یہ ریکی ریکی کرنے ہوں تو سے ریکی اپنے آپ تک کر لئی دیا اگر ہی جنتا دی دیوان نہیں میں کرتا کنی دیر تو میشن نال جڑے ہوئے ہو دوہزار ساتھ لی گلدہ گیارہ بارہ سال ہوگی ریکی بھی ہاں جو گروہ جی انہوں کو ڈگریان جی انہیں ساریاں دیتے ہیں پڑھا رکھوکتے ہیں لوگ کانو کی سندیش دینا چاہوں گے لوگ کانو تا سی یہ پرچار کرل تک دیاں بھی گروہ جیانے جی میں کہندے ہیں ساڑک بیج لاتا جو تو بیج لاتا گیا انہیں پودا دا بڑھنا ہی ہے وہ ہڑی 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 وہ سسائیٹ تے ہیں موسیقی 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 موسیقی